اور مختار انساری کی موت کے بعد اکھلیش یادو کے مختار کے پریجنوں سے جا کر ملنے پر بی جے پی نے سوال اٹھائے ہیں پوروکیندرے منتری اور سانسد رویش انکر پساد نے اسے ووٹ بینک کی پولٹکس قرار دیا ہے آئیے سنتے ہیں کہ کیا کچھ کہا رویش انکر پساد نے انساری اور ان کے گینگ نے جتنے لوگ کو مارا کبھی ان کی ہم آتم پرسی کرنے گئے تھے اکھلیش یادو کبھی گئے تھے کبھی جانے کی سوچے اسے کو کہتے ہیں ووٹ بینک پولٹکس جہاں مختار انساری اور اتیق احمد کا بھاو زیادہ ہے ان کے دوارہ مارے گئے سیکٹر لوگ کے کوئی پوچھ نہیں ہے یہ ہے سوال تو اس پورے وشے پر بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ تین خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ ایسن سنگھ جڑے ہوئے ہیں ایسن سنگھ بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ جوتی کمار سنگھ کانگریس کے پروکتہ جڑے ہیں اور ہمارے ساتھ ونود مشرا ہمارے سینئر کنسلٹنگ ایڈیٹر جڑے ہوئے ہیں ونود جی بہت سواگت ہے آپ کا ونود جی آپ کے ساتھ اس چرچہ کی اگر شروعات کرنا چاہیں اور یہ سمجھنا چاہیں کہ کیا جب راجنیتی ظاہر طور پر چناو آ رہے ہیں اور یہ اس سے بہتر کوئی سمیں نہیں ہو سکتا جب ایک دوسرے کے اوپر آروپ پر تیاروپ لگائے جائے لیکن اس میں اس بات کا خیال نہ رکھا جائے کہ ویدیش نیتی کیا کہتی ہماری جب ہم آروپ لگائیں تو اس بات کو بھول جائیں کہ جو ادھکاری ہیں یا جو سنستھائیں ہیں ان کو بھی اپنے اس دائرے میں گھسیٹ لیں نکل جائر سی بات ہے جب آپ اتنے راجنیتی دلوں کے اور نیتاؤں کا بیان سنا رہے تھے تو اپنے یہاں دیس میں لوکل میں ایک کہاوت ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ تیل دیکھئے تیل کی دھار دیکھئے تو یہ جو دھار دکھا رہے ہیں نیتا وہ ایک طرح سے اپنے اپنے فرسٹریشن نکال رہے ہیں اور فرسٹریشن یہ کہ آپ یہ دیکھئے کہ جب ہم لوگ بات کرتے رہے ہیں پچھلے بھی اپنے ہم نے کئی ڈسکسن میں بات کی ہے کہ مائیوے اور دہ ہائیوے ابھی ایک ٹرینڈ بنا ہے نیریٹیو کا تو مائیوے اور دہ ہائیوے کا کیا یہ ہے وہ ساپ ساپ دکھ رہا ہے آج ہی آم آدمی پارٹی نے اپنی طرف سے لوگ سبھا کے لیے جو تھیم ان کا ہے کیمپین کا اس نے ریلیج کیا ہے اور ریلیج جو ہے تھیم کیمپین جو ہے ان کا اس میں کہا ہے جیل کا جواب بورٹ سے اب وہ جیل کا جواب بورٹ سے دے رہے ہیں تو وہ سیدھے سیدھے ایک طرح سے سہانبھوت کیوں ایک لاہر پیدا دلی میں کرنا چاہ رہے ہیں جس میں وہ سیدھے سیدھے کجریبال کو نردوس بتاتے ہوئے اور سارا اروپ سرکار پہ لگا رہے ہیں لیکن سائد ان کو کوئی پوچھے کہ جو اروپ لگانے جا رہے ہیں تو اتنے کوٹ ہیں نیجلی عدالت سے سپریم کوٹ تو کاپ گئے تو آپ کو رہت کیوں نہیں مل رہی ہے یہ سائدوں نہیں بتائیں گے کیونکہ ان کو جو نیرٹیب اپنا بنانا ہے وہ نیرٹیب ان کا یہ ہی ہے کہ جیل کا جواب بورٹ سے یہ سیدھے بات ہے کہ یہ فرسٹیسن اکھلے سے عدب کا ہے اس دور میں کہ آج آپ دیکھئے کہ جسٹین ٹوڈو کا ایک طرح سے وکیل بنتے ہوئے بھارت میں دکھ رہے ہیں کہ جب جسٹین ٹوڈو آج کناڈا کے پیم جب پورے دنیا میں گھوم گھوم کے کہتے ہیں اور سب بھارت کی جو ایجنسی ہے اس کو بدنام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے سور میں سور کون ملا رہے ہیں ایک سپا کے پرموک اور ایک فارمر چیف منسٹر اتر پردیس یہ ایک چیز ہے کہ آپ دیکھئے کہ سیاست میں کہ کس طرح کی حتاسہ ہے آپ جب وہی بات اگر آپ راحل گاندی کے طرف سے دیکھئے کہ جب یہ جہاں چیزنسی کسی دوسرے لیڈ پارٹیوں پر کاروائی ہوتی ہے تو آپ دلی میں ہی اس کا ابھی تک ویلکم کر رہے تھے اور آج آپ یہ بات کہہ رہے ہیں جیسے آپ انڈیا گٹ بندن کی بات دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میکسیمم لیڈروں پر بھرسٹ آچار کی کروائی ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم سبق سکھائیں گے تو یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے میں دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پورے چوناؤ پرکڑیا میں دوسرے پھیج تک آتے آتے یہ سارے لیڈروں کو پاس میں اگر کوئی مددہ نہیں ہے تو سچ میں اس سامنے میں ایک ہتاسہ ہی دکھ رہا ہے جی 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 جوتی کو مارسنگ وہیں سے سوال اٹھاتے ہیں جہاں سے وینو جی نے چھوڑا ہے کہ کیا کوئی مددہ نہیں ہے اس وجہ سے اس طرح کا فرسٹریشن کیا آپ سہمت ہیں اکھیلیش یادف کے اس بیان سے جب وہ جسٹن ٹرودو کے وکیل بنتے ہوئے جیسے کہ وینو جی نے کہا صحیح لگ رہا ہے کہ جسٹن ٹرودو کی وقالت کسی دیش نے شاید نہیں کی ہوگی لیکن اکھیلیش یادف ضرور کر رہے ہیں دیکھیں اکھیلیش کی بات آپ اکھیلیش کی پارٹی سے پوچھیں جہاں تک وینو جی جہاں تک وینو جی نے باتیں کی کہ الیکشن کا سمیہ ہے اور لوگ اپنے اپنے طریقے سے سگو فیر چھوڑیں گے یہ بات تو ہم لوگ کہہ رہے کہ جب اس انڈیا گڑھوندن میں جتنے لوگ ہیں اور پردھان منتری جی کو دس سال لوگوں نے مینڈیٹ دیا پانچ سال پانچ سال دو بار مینڈیٹ دیا تو اپنے مددوں پر بات کرنا چاہئے اپنے دیولپمنٹ کی بات کرنا چاہئے کسانوں کے لیے کیا کیا ویروجواری کے لیے کیا کیا مائلاؤں کے لیے کیا کیا لیکن وہ کہا بھٹکا دیتے ہیں اندو مسلم میں چلے جاتے ہیں کبھی مسلم لگ میں چلے جاتے ہیں ان کے پارٹی کے لوگ تو آپ دیکھئے ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ انڈیا گڑھوندن اور کانگریس کو آپ نہ سوال کریں بلکل سوال کریں بینو جی بھی ٹھیک ہے سوال آپ کیجئے لیکن ہمارا کہنا ہے کہ جب آپ یہ بھی آپ بولتے ہیں کہ ہم ایجنسیوں پر سوال اٹھاتے ہیں تو ایجنسیوں پر سوال کب اٹھتا ہے نکھل جی تب ہی اٹھتا ہے نا کہ آپ ہم بپکش کے لوگ کانگریس پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آپ کو سکھ ہوا تو آپ مجھ پر ایجنسی بھیجتے ہیں لیکن جب مجھے سکھ ہوا لوگوں کو جنتہ کو اگر سکھ ہوتا ہے تو آپ ان کے ہاں بھی ایجنسی بھیجیں وہی تو ایویڈنس لائیں گے ایویڈنس تو کوئی پارٹی تو لائے گی نہیں اگر ہم ان کے گھر میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو کل چوری رکیتی کا کیس کر دیں گے تو کہنا کیا ہے کہ دولوں نشپکچ ہونا چاہیے آپ ہمارے ہاں بھیج رہے ہیں بپکش کے یہاں تو آپ اپنے ہاں بھی بھیجیں اگر آپ پر سوال اٹھتا ہے تو تو بات یہ ہے اب آپ بات کر رہے ہیں کیونکہ اسی پر تو ہم بھوٹ کریں گے لوگ کس پر بھوٹ کرے گا لیکن دیکھیں یہ مددوں کو چھوڑ کر اور جو ہمارا گھوچنا پتر ابھی ہوا ہے جو اس گھوچنا پتر کے کاران ان لوگوں میں ان لوگوں میں بخلاہات اتنی آگئی ہے کہ اتنا پاپلر ہو گیا ہے وہ گھوچنا پتر جن جن کا گھوچنا ہو گیا ہے اس میں مہیلاؤں کے لیے یوہاں کے لیے کسانوں کی کہ سارے سولیوشن ہیں سولیوشن ہیں اور ان کے دوارہ پروبلم کریئٹ کیا گیا اور ہمارے دوارہ سولیوشن دیا گیا اس سے پورے مہدی سرکار پہمید صاحب پورے پارٹی میں بخلاہات ہے اور کوئی بات نہیں جوتی جی دراصل میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اکھلیش یادوں کے بیان سے آپ سہمت ہیں کہ نہیں آپ نے کہا ان کی پارٹی سے پوچھئے سوال یہ اس لیے کہا گیا تھا کیونکہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں بہرحال ایسن سنگ آپ نے سنا کہ جوتی جی نے تمام آروپ لگائے ایک تو بات انہوں نے کہا کہ وکاس کے مددوں سے آپ لوگ بھٹک رہے ہیں دس سال تک سرکار چلائی ہے اور وکاس پر بات کرنی چاہیے لیکن آپ ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں ایجنسیوں کا دروپیو کرتے ہیں کیا کہیں گے دیکھئے جب گھٹالے باد پریبارباد اور بھرسٹہ چاریوں پر ایجنسیا کروائی کرتی ہیں تو اسی طرح کے بیان چاہے سماجبادی پارٹی کے لوگ دیں گے چاہے کانگریس کے لوگ دیں گے کیونکہ مددہ اصل میں یہ ہے کہ بھگوان رام کا مندر بنا وہاں تو نام لے نہیں سکتے ہیں بکاس کے کار ہوا اس پر نام لے نہیں سکتے ہیں پانچ راجوں کا چناؤ ہوا اس میں آپ دیکھیں آپ کے چینل کے مادیم سے دکھائے گیا کہ اس سمیں لوگ کہتے ہیں ہندو دھرم تو ڈیگو ملیریا ہوتا ہے کیوں نہیں آپ بکاس کے نام پر چناؤ لڑے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بکاس کے نام پر یہ رک نہیں سکتے ہیں ٹک نہیں سکتے ہیں ستر سال میں جو بکاس کے کار نہیں ہو بکاس کے کار آدھری پردار منتری جی کے نتریت میں ہوا اب کیا ہوگا آپ لوگ تو پریوار کو ہی پارٹی مانیں گے پریوار کو ہی ایجنسی مانیں گے نہیں آپ کے سرکار میں بھی ایجنسی آتی لیکن ایجنسیوں کا درپیوگ ہو سکتا ہے آپ لوگ کیوں اس سناتے آپ کو ایسا لگتا ہو رہی بات بھارتی جنتہ پارٹی کی تو بھارتی جنتہ پارٹی کے آدھری پردار منتری جی آدھری گری منتری جی آدھری راستی جی جتنے لوگ ہیں وہ سبھی آپ دیکھیں گے ریلیوں میں جاتے ہیں انہوں نے کہا ہے مودی جی کی گارنٹی تھی کہ ہم تین سو ستر دارہ سمfahrت کریں گے مودی جی کی گارنٹی تھی وجسد بھارت بنانے کی مودی جی کی گارنٹی تھی انتردہ کی پرکلپنا کو پورا کرنے کی آواز دینے کی پجلی دینے کی پانی دینے کی سرک دینے کی سرکتہ دینے کی سچا دینے کی صحısı دینے کی گریب کلیان کی یوجناوں کی بات ہی تو کرتے ہیں ہم لیکن اس پر ایک منٹ نہیں ٹک پائیں گے اس لیے دھیان کوئی دردر کرنا ہے ارے میں تو کہتا ہوں جب ناس منوج پر چھاتا ہے پہلے بھی بے کمر جاتا ہے آپ ایسی بات کر رہے ہیں آپ ایسی بات کر رہے ہیں جو بھارت کے لوگوں کو پسند ہی نہیں آگا بھارت کے لوگ بھارت کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا بھارت کے دسمنوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو سماجبادی پارٹی کون سی بھاسہ بول لی کانگریس کے لوگ کون سا بھاسہ بول لے جو ہمارے بیرودی بولتے ہیں جو بیرودی دیش کے لوگ بولتے ہیں جو آتنگبادی بولتے ہیں اس طرح کی بھاسہ کا آپ پریوگ کر رہے ہیں ایک آدمی اپرادی کے ساتھ کھڑا ہو جارہا ہے کچھ لوگ آتنگبادی کے ساتھ کڑے ہو جارہا ہے نسید طور پر اگر کوئی آتنگبادی گھٹناوں میں لپت ہے کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو اس کی سجا مل لی ہے کون دے رہا ہے جب بھارت سرکار سے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو بھارت سرکار بیدیش منترالے مطلب جو بھارت کی نیتی ہوتی ہے وہ پارٹی کی نیت نہیں ہوتی ہے کانگریس کو سمجھنا ہوگا سماجبادی پارٹی کو سمجھنا ہو وہ بھارت کی نیتی ہوتی ہے اور بھارت کی نیت کے ساتھ بھارت کے لوگ کھڑے رہتے ہیں اسپس چکرار اس میں بھارت سرکار نے بھی دیا بیدیش منترالے نے بھی دیا لیکن آپ نہیں چور کے داڑی میں تین کا چونکہ آپ لوگ وہی کار کرتے ہیں تشکرار کا کار کرتے ہیں سناتے آپ کو نہ بھارت سے مطلب ہے نہ بھارت کی نیتی سے مطلب ہے تو آپ کچھ بھی کہہ دیں گے ارے بھائی آپ چناؤ لڑیے مددوں پر آپ بتائیے کہ آپ نے دیش کے لیے کیا کیا ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے دیش کے لیے کار کیا آپ تشکرار کا کار کی آپ دیش کے سنسادنوں پر ایک کاری کار بتا ہے آپ ہندووں کو آتنگبادی کہے آپ کہیں گے ہندو لڑکے تو مندر جاتے ہیں لڑکی چھہنے کے لیے لیکن ہم تو سب کا ساتھ سب کا بھی کار سب کے بھی سواث کے نعرے کو بلند کیا آپ بتائیے نکیل جی چار کروڑا آواز دیا گیا اس میں لگ بگ چالیس پرسنٹ سے زیادہ بھاگیداری ہمارے علف سنکر بھرگ کو ہے وہ کون ہمارے ساتھ نہیں ہوگا ہم نے جو اجالہ کسی کے گھر میں کیا کسی کو جلا دیا کسانوں کو سمبانی دی دیا وہ کوئی بھن نہیں کوئی بھرگ نہیں کوئی مط نہیں کوئی مجم نہیں کوئی بھید نہیں کوئی بھاؤ نہیں اس ناتے سبھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ چرچہ کریے روجگار کی انہوں نے چرچہ کیا آپ بتائیے اگر چار کروڑا آواز بنے ہوں بارہ کروڑا گھروں میں جلن لیوجنا گئی ایک آدمی کی مزدوری مانی ہے ایک برس میں تو بارہ کروڑ لوگ لگے بارہ کروڑ لوگوں کو روجگار ملا سترہ بڑے کاریڈور جو ڈیفنس کاریڈور اور بڑے بڑے ایکسپریسوے بن رہے ہیں ہائیوے بن رہے ہیں اس میں کوئی مٹھی دے رہا ہے کوئی گٹی دے رہا ہے کوئی چاہ پلا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ روجگار ہی تو ملا ہے پیدری چلان کا روجگار دنیا کی آبادی کا ایک پرشنٹ نہیں ہوتا ہے یہی روجگار ہوتا ہے جس کو ہم بشکرمہ یوزنا کے مادہم سے بھی دیتے ہیں اور استاد یوزنا کے مادہم سے بھی دیتے ہیں اور لاشت میں نکلی ہم کہیں گے ایک ای سادے سب سادے سب سادے سب جاگر ان کو روجگار دیکھنا ہے جس اجودھا کا نام لینے سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے ٹیکہ لگانے سے لے کر مالہ بیچنے سے لے کر پھول بیچنے سے لے کر چڑھوا بیچنے سے لے کر وہاں پہ آواز کے بھکاس کے کتنے کار رہے ہیں سب ان کو دیکھ جائے گا ٹیکہ ایسن سنگھ جی آپ کو پوائنٹ آ گیا میں وینو جی کے پاس جاؤں وینو جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پورا ومرش ہے وہ کہیں نہ کہیں بھرشت اچار کے خلاف لڑائی اور جب ایجنسیاں جب کام کر رہی ہیں تو ایجنسیوں کا درپیوگ ہو رہا ہے اس کے بیچ میں آ گیا ہے تو ہم آپ کے پاس آئیں آپ سے اس پر جواب لیں اس سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک بائٹ بھی اپنے درشکوں کو سنوا دیتے ہیں کہ پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی بھرشت اچار کو لے کر اپنی کے خلاف جو لڑائی ہے اس کو لے کر کے جو پرتبتتہ ظاہر کی تھی اس دوران انہوں نے کیا کہا تھا یہ بھی آئیے آپ کو سنوا دیتے ہیں یہ کتنا بھی بولتے رہے برشت اچار کے خلاف موڈی کی لڑائی جاری رہے گی مجھے بتائیے مجھے لڑائی جاری رکھنی چاہیے گا نہیں اس دیش سے برشت اچار جانا چاہیے گا نہیں برشت اچار ختم ہونا چاہیے گا نہیں ہونا چاہیے آپ کے آشیرواد ہے نا آپ کے آشیرواد ہے نا آپ کے آشیرواد ہے تو میں لڑتا رہوں گا اور بھائیو بہنو میری سرکار کا تیسرا کارکال بہت دور نہیں ہے پہلے سو دن میں پرستان چار کے خلاف بی جے پی سرکار اور بھی بڑے فیصلے لینے جا رہی ہے میں تیاری کر کے بیٹھ رہا ہوں ساری تیاری شروع کر دیئے ہیں اور اس لئے میں کہتا ہوں دس سال میں جو کاروائی دیکھی وہ تو ٹریلر ہے ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ جو پوری لڑائی ہے وہ برستان چار کے خلاف جو وار ہے وہ اس کے اوپر ہے اور یہ جو وپکش ہے جو ان کا گڑ بندھن ہے انڈیا گڑ بندھن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے خلاف یہ جان بوچ کر اس طرح سے کاروائی ہو رہی ہے ممتاب انر جی این آئی اے اور ای ڈی کے خلاف کہہ رہی ہیں تمام جگہوں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جی میں چاہوں گا کہ یہ ایک ایک راؤنڈ اور بہت جلدی سے ہو جائے تو تینوں لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بات بہت سنگشیپ میں رکھیے گا وینو جی سب سے پہلے آپ کے بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ومرش ہے اس کو جنتہ بلکل صدھے طریقے سے دیکھ رہی ہے اور اس کو لے کر کے اس کا کچھ فیصلہ بڑا نرنائک ہونے جا رہا ہے لیکن نکھل ہمارے بیچ میں ابھی ساتھ میں جو ہے ابھی جیوتی جی بھی ہے اور سین سنگ ساپ بھی ہے دونوں اپنے پارٹیوں کے مہان یودہ ہے ٹھیک ہے تو وہ تو اپنی بات بہت مجبوطی سے رکھیں گے میں دوسری بات کہنا چاہ رہا تھا ابھی انہوں نے جو پانچ نیا اور پچیس گارنٹی کی بات کہتے ہوئے انہوں نے کہا ہے جیوتی جی نے کہ جنتہ میں کتنا پپولر ہوا ہے تو میں جس ان کو ایک ریفرینس میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پردھار منتری نے تو اپنا مطا بنا دیا کہ ہم بھستا چار پڑیوارواد کے خلاف میں یہ بڑا دوہزار چوبیس کا یہ سب سے بڑا اس کو ہم ایک مددہ مانتے ہیں اور وہ جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں ہر پبلک میٹنگ میں ہر ریلی میں وہ یہ بات کرتے ہوئے دکھتے ہیں لیکن رہول گاندھی کیا بولتے ہیں جلاجیوتی جی ہم کو اس میں سمجھائیں گے بہتر سمجھائیں گے پرسو ہی کل ہی تیلانگنا کے ریلی میں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا کہ سائد کارل مارکس بھی سر بھا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم ویلت ڈسٹریبیشن کریں گے اس دیش میں جتنے اودیوگ پتی ہیں ان کے پیسے لے کے ہم اس کو گڑیبوں میں باتیں گے ایک والی باتیں گے دنیا میں سائد کارل مارکس بھی اس طرح کے کوئی داس کیپیٹل میں بھی نہیں لکھا ہوگا جو رہول گاندھی کرنے جا رہے ہیں اب رہول گاندھی کو کوئی پوچھے کہ آپ تو ایک سمارٹ انویسٹرز بن کے آپ چار کروڑ سے زیادہ آپ سیئر مارکس میں پیسہ ڈالتے ہیں آپ میچول فنڈ کھڑیتے ہیں آپ ڈیپرنٹ پالیسی کھڑیتے ہیں تو آپ سمارٹ انویسٹر ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ مدی کے اس راج میں کم سے کم سٹاک مارکس جو ابھی آپ دیکھ لیں جو اتنا بوم ہے اور اس اچھال کا فائدہ پچھتر ہزار جو سنسکس ہے اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ ہم لے سکتے ہیں تو آپ اس میں پوجی ڈال لیں آپ سیئر کھڑیت رہے ہیں لیکن دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سیئر لیا ہے وہ جو کمپنی منایا ہے اس کا پیسہ ہم تمہارے بیچ لے آئیں گے تو یہ سب چیزیں جہاں بتاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جندہ کے بیچ میں کوئی چھوز دلے جا رہے ہیں آپ ویلت ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں اور جتنی آبادی جتنا حق کی بات کرتے ہیں تو یہ صاف لگتا ہے کہ آپ کو کوئی گرانڈ کنیکٹ نہیں ہے آپ کو پوائنٹ آ گیا اور میں چاہوں گا کہ سوال پوچھنے کا بجائے سیدھے وینو جی کا جو پوائنٹ اٹھایا ہے جوتی جی اسی کا جواب دے دیجئے میں میں ڈائریکٹ ان کے سوالوں پر آ جاتا ہوں جی 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 اور جی 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 ہمیں کیوں بے خوب بنا رہے ہو آپ تو عجید پوار کو لے لیے آپ تو اس اسام کے سی ایم کو لے لیے اس کو جی نہیں بے باقیوں کو جی بے جی کیوں موڈی جی کیوں ہم ساجی ایسے کیوں کرتے ہو ہم تو سب لوگ دیس میں ایک ہی لوگ ہیں ایسا سوچتے ہیں اور یہ سوچ کر بھوٹ کریں گے اور موڈی جی کو باہر کریں گے دوسری بات equal distribution کی بات کی سمپتھی کی بات کی کی دکت ہے بھائی اگر ایک پرسنٹ لوگ اس دیش میں پچاس پرسنٹ سمپتھی کا مالک ہے تو آپ کیوں نہیں چاہتے ہیں بینو جی کہ ہر آدمی کو گاڑی ہو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ موڈی جی اور امیت سا کے بیٹے کو جنگل اور جمین کا جو کانونی حق کے لیے ہمارے اس وعدے پر لوگ تک پر ہیں اور چودہ چودہ سیتھ ہم بتا جی 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 بات کے لیے سب کوئی چاہتا ہے کی کوئی ہم تو چاہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آگیا اور یہ بھی سمجھ میں آگیا کہ ابھی تک میں سمجھتا تھا کہ رہل گاندھی آئے اور آپ کو یہاں پر کہنی ہے فیلحال میں ایسن سنگھ بہت جلدی سے جاہوں گا کہ آپ اس بات کو ڈیفنڈ کریں اپنی جنہیں آروپ لگایا ہے جو آپ کے ہاں رہتا ہے اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوتی ہے اور یہ ہی بار 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 کہتے ہیں کہ آپ بھرستہ چاری تھا پچاس سال تیس سال چالیس سال مطلب آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ بھرستہ چاری پارٹی ہے آپ نے بھرستہ چاری جس بھرستہ چاری کو آج تک ہم سرنج چڑھ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ کیسے چلا گیا نہیں ایسا نہیں ہوتا کسی پہ بھی جو آروپ لگا ہے کوئی بھی ایجنسی جو جانج کرتی ہیں وہ سبوتوں کے آدھار پر جات کرتی ہیں سپریم کورٹ چودہ پارٹیاں گئی تھی سپریم کورٹ نے پوچھا آپ کے پاس کوئی پرمار نہیں واپس کر دی آج تک جہاں بھی ایجنسی گئی دھائی سو کرون ڈیڑھ سو کرون پچاس کرون سو کرون کہیں مکسر میں پیسہ کس کا اتنا ہی تو پوچھ رہا بھئی آپ راجنیتک پارٹیوں پر روپ لگائی دس سال لگتا رہا آپ کی سرکار تھی بھارتی جنت پارٹی کے کسی بھی راج نیت پر بتائی اگر بھرشتہ جو بھرشتہ چار کو نہیں چاہتا بھکاس کو چاہتا نئی جنری سنات بھارتی جنت پارٹی کے ساتھ جڑی ہے بھارتی جنت پارٹی نے جو کہا مہدی جی کے نیت رتی میں ہمارے نیتر کو نہیں دکھائی دے رہا ہے بھائی ان کا تو تشتی کرن تھا ہمارا بھیکاس کیسے اچھا لگ تین سو ستر کیوں ان کو برا لگ رہا تین سو ستر اگر سم اپ تو گیا تین طلاق پر خانون آگیا چونکہ ان کا تشتی ہے اور بھرست اچاریوں کو چاہے وہ کہیں بھی چھپے ہوں ان کو جیل میں ڈال رہے چلتے چلتے آخری کومنٹ جی آپ کے پاس آنگا چاہوں گا تیس چالیس سیکنڈ بے آپ اس کو ختم کرے لگاتار مجھے کہا جا رہا رہا ہے چرچہ کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ جو پورا ومرش جس طرح سے جب آروپ لگائے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو دیش کی گریمہ ہے اس کو ٹھے پہنچتی ہے یہ لگتند کے لیے ٹھیک نہیں ہے دیکھ میں دونوں پر بکتاؤں سے یہ انرود کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ ایک گمبیر مددے کو ملتا میں آروپ لگاتی وہ آروپ کا وہ ڈیٹو اکھلیس یاد بھی یہ نیچے سے بتا رہے تو یہ کم سے کم دیش سے بڑا کوئی راجنیت دل یا لوگ نہیں ہوتا ہے یہ سمجھ دن کی ضرورت ہے اور راجنیت دلوں کو کم سے کم اتنی لحاج تو سرکار تو کسی بھی آتی جاتی رہتی ہے لیکن دیش ہمیشہ رہتا ہے لوگ ہمیشہ رہتے ہیں تو کم سے کم اپنی سنستاؤں کا ایک طرح سے عجت کرنا اور دیش کے گوڑب کا جب سوال آئے گا تو اس میں کم